اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم 1445 ہجری 10 اپریل 2024 بروز بودھ کو ہوگی شوال کا چاند نظر آگیا عید الفطر کل ہوگی گراچی پشاور کوہلو اور سکردو سمیت ملک بھر سے شہادتیں موصول ہونے کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اعلان زونل کمیٹیوں کے بھی اجلاس رمضان کی رحمتیں سمیٹنے والے خوشیوں بھرے تہوار پر شاد ٹیم سما کی پوری قوم کو عید کی مبارک بات کپڑے سل گئے جوتے بھی مل گئے اب ہوگا بناو سنگھار بیوٹی پارلرز کے باہر لمبی قطار چاند رات پر خواتین کا شاپنگ کو فائیڈل ٹچ چھوڑیوں میندی نیکلیس اور جھمکوں کی خریداری بچہ پارٹی سوپ پربھاری عید بٹورنے کی فل تیاری مردوں کا سالونز پر رش کہیں فیشل کہیں ہیر کٹ سجنے سورنے کا پورا انتظام درزیوں کو بھی آخری سلام عید اپنوں کے ساتھ پردیسی چلے گئے بڑے شہر ویران لاری اڈوں پر حجوم بدتمیزی کا توفان ٹرانسپورٹرز کی من مانیا دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کرائے پر لڑائی انتظام یا مسلسل خاموش تماشائی ریلوے کی مسافروں کو ایڈوانس ایدی اید کے تین روز کرائیوں میں پچیس پیسد ریایت کا اعلان نوٹفیکیشن جاری سپیشل ٹریڈوں پر اطلاق نہیں ہوگا سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں عدل فطر کل ہوگی بھارت اور بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا افغانستان میں بھی کال روزہ رکھا جائے گا چاند نظر ہیں بھارت اور دناغ تاری موٹی Dollری تسکبہ ٹرپکیشن منتخب علف بھی اٹھا لیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی امیدواروں کے مقابلے پر کوئی نہ آیا نو منتخب چیرمن کا اتحادیوں کی امیدوں پر پورا اترنے کازن کہا پورے ہاؤس کا سر پراہو ایوان کے تقدس پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا سلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے یوسف رزا گیلانی آب دی تھا پاکستان سپریم قورت اکنالیشتی مجھے اور امیدتی اس حسنی حسنی نیستی پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پی ٹی اے ارکان کا احتجاج نظر انداز اکالیس نومندکب سینیٹرز نے حرف اٹھا لیا پیسل وابڈا اور مولانا عبدالواز سے شامل نہیں ہیں پوزیشن کا ایوان ایبالا میں شور شرابہ نار بازی ڈاکٹر زرکا کا ڈائیس کے سامنے احتجاج چئرمن اور ڈپٹی چئرمن سینیٹ کا الیکشن غیر آئینی قرار خیبر فختونخواہ کے سینیٹرز کی غیر موجودگی میں ایوان ایبالا نامکمل ہے کے پی کی نومندگی کے بغیر انتخاب ملک کے لیے نقصاد دے موجودہ صورتحال میں سینیٹرز الیکشن نہ قابل قبول ہے سینیٹر علی زفر کرتی عمل کہا الیکشن کمیشن ہر وہ حرکت کرتا ہے جس سے آئینی بہران پیدا ہو ہاؤس مکمل ہے آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی وفاق کی وزیر قانون کا جواب آزم نظیر تارڑ بولے خیبر پختونخواہ میں سینیٹرز الیکشن کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوا مخصوص نجیستوں پر حلف نہیں لیا گیا سپیکر کے پی اسمیلی نے عدالتی حکم حوائے میں اڑا دیا مصادق ملی کی بھی پی ٹی آئی پر تنقید کہا اگر ایوان ادھورہ ہے تو ذمہ داد تحریک انصاف ہے یہ لوگ آئین میں صرف اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم حوائدالتانی کا رابطہ عید کی مبارک بعد براترانہ تعلقات کے فروغ کا عیادہ امت مسلمہ کے اتحاد اور خوشحالی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار وزیر اعظم کی قطری امیر کو دورہ پاکستان کی بھی داوت ملک بھر میں تعلیمی امرجنسی کا اعلان شہباز شریف کا اسلام آباد میں دانی سکول سائٹ کے موائنے کی تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں کیا تعلیم پر صرف امیروں کا حق ہے؟ جب دانی سکول بنا رہے تھے تو تنقید کی گئی آج اسی سکول سے پارگل تحصیل طلبہ پوری دنیا میں اپنا اثر قائم کر رہے ہیں پاکستان میں موشی استحکام کے لیے سعودی عرب پیش پیش سعودی ولی اہد سے ملاقات انتہائی مصبت رہی محمد بن سلمان نے سرمایہ کاری کی یقیت دہانی کرا دی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی میڈیا ٹاک بولے آئی ایم ایف پروگرام پر واشنگٹن میں بات چیت ہوگی وفاق میں جو بھی کریں گے سوبوں کی مشاورت سے ہی کریں گے پاکستان سٹاک ایکشیج تاریخ کی نئی بھلندیوں پر پہلی بار ستر ہزار پوائنٹ کا سنگے میل بھور انڈیکس میں چھ سو چورانویں پوائنٹس کا اضافہ ستر ہزار تین سو چودہ پر واند دیچکاری پروگرام میں پیشرف اور فورن انویسمنٹ تیزی کی وجہ کرا پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے وزیر اعلی پنجاب ذرائی بیک ایج کا آغاز دو سال میں تین سو ارب کے بلا سوت قرضے دیے جائیں گے سبسجیس اور جدید مشینڈری سبے دیگر اقدامات کے لیے وزیر سو ارب روپے فراہم کیے جائیں گے غیر شرعی نکاح کے اس عید سے پہلے بشرا بی بی کی سزا موتن نہ ہو سکی سیشن کورڈ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے صدا کے خلاف اپیلوں پر سمات پندرہ اپریل تک ملتوی کر دی کھراچی میں ٹاکو راج لٹیرو نے ایک اور گھر اجار دیا غریب آباد میں فائرنگ سیکیورٹی گارڈ نشانہ بن گیا ملزم سنیپ چیکنگ کے باعث گرفتاری کے در سے موٹر سیکل چھوڑ کر سوسائیٹی میں گھوسے مقتول نے پکڑنے کی کوشش کی تو گولیا چلا دی شیر شاہ میں وارداد کے دوران مضاحمت پر زخمی کوسکارڈ آفیسر دھم توڑ گیا ماہ مبارک میں ڈاکووں کے ہاتھوں قکل ہونے والوں کی تعداد بیس ہو گئی نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے سترہ نکنی قومی ٹیم کا اعلان بابر آزم کپتان شاہین افریدی محمد رزوان ابرار احمد آزم خان افتخار احمد شامل فخر زمان نسیم شاہ شاداب خان اماد وسیم عسام امیر پیسکارڈ کا حصہ فاس بولر محمد عامر کی چار برس بار ٹیم میں واپسی عثمان خان اور عرفان خان نیازی پہلی بار نمائندگی کریں گے ویس انڈیس کے خلاف ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے قومی ویمن ٹیم گھائلان نیدہ ڈار کپتان مقرر سابی کپتان بیسما معروف کی شمولت فٹنس سے مشروع آسٹریلین جونئر اوپن سکوش میں پاکستانی بہنے چھا گئے مہوش علی اور مہنور علی نے سیمی فائنل میں چکا بنا لی سیرش علی کو کورٹر فائنل میں شکست پاس بھی پوزیشن کا ماچ کھیلیں گی وزیراعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم حویدالتانی کا رابطہ عید کی مبارک بات براترانہ تعلقات کے فروغ کا عیادہ امت مسلمہ کے اتحاد اور خوشحالی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار وزیراعظم کی قطری امیر کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت ملک بھر میں تعلیمی امرجنسی کا اعلان شہباز شریف کا اسلام آباد میں دان سکول سائٹ کے موائنے کی تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں کیا تعلیم پر صرف امیروں کا حق ہے؟ جب دانی سکول بنا رہے تھے تو تنقید کی گئی آج اسی سکول سے پارگل تحصیل طلبہ پوری دنیا میں اپنا اثر قائم کر رہے ہیں پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب پیش پیش سعودی ولی اہد سے ملاقات انتہائی مصبت رہی محمد بن سلمان نے سرمایہ کاری کی یقیت دہانی کرا دی وزیر خسانہ محمد اور انگزیب کی میڈیا ٹاک بولے آئی ایم ایف پروگرام پر واشنگٹن میں بات چیت ہوگی وفاق میں جو بھی کرے گے صوبوں کی مشاورت سے ہی کرے گے موسیقی موسیقی وفاق سان سٹاک ایکشنج تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہلی بار ستر ہزار پوائنٹ کا سنگے میل بھور انڈیکس میں چھ سو چورانوے پوائنٹس کا اضافہ ستر ہزار تین سو چودہ پر واند لچکاری پروگرام میں پیشرف اور فورن انویسمنٹ تیزی کی وجہ کرا پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے وزیر اعلی پنجاب ذرائی بیک ایج کا آغاز دو سال میں تین سو ارب کے بلا سوت قرضے دیے جائیں گے سبسجیس اور جدید مشینریس سبیت دیگر اقدامات کے لیے وزیر سو ارب روپے فراہم کیے جائیں گے غیر شرعی نکاح کے اس عید سے پہلے بشرا بی بی کی سزا موتن نہ ہو سکی سیشن کورڈ اسلام آباد نے بانی پی ٹی اے اور اہلیہ کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات پندرہ اپریل تک ملتوی کر دی کھراچی میں ٹاکو راج لٹیرو نے ایک اور گھر اجار دیا غریب آباد میں فائرنگ سیکیورٹی گارڈ نشانہ بن گیا ملزم سنیپ چیکنگ کے باعث گرفتاری کے در سے موٹر سیکل چھوڑ کر سوسائیٹی میں گھسے مقتول نے پکڑنے کی کوشش کی تو گولیا چلا دی شیر شاہ میں واردات کے دوران مضاہمت پر زخمی کوسکارڈ آفیسر دھم توڑ گیا ماہ مبارک میں ڈاکووں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد بیس ہو گئی